بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک عورت نے کھڑکی سے تین بڑے آدمیوں کو اپنے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھے دیکھا جو کافی دیر سے وہاں باتیں کر رہے تھے کافی دیر سوچنے کے بعد عورت نے دروازہ کولا اور کہنے لگی میں آپ کو جانتی تو نہیں لیکن میں نے دیکھا کہ آپ یہاں بہت دیر سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں یقیناً آپ کو بھوک لگی ہوگی اندر آئیں تاکہ میں آپ کو کھانا کھلا سکوں اس عورت کے یہ الفاظ سن کر ان میں سے ایک بزرگ نے پوچھا کیا تمہارا شوہر گھر پر مجود ہے عورت نے جواب دیا نہیں بزرگ نے جواب دیا پھر ہم اندر نہیں آسکتے خیر عورت اندر چلی گئی اور شام کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اسے باہر بیٹھے بوڑے آدمیوں اور جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں بتایا شوہر نے اپنی بی بی سے کہا کہ جاؤ اور ان تینوں سے کہو کہ وہ اندر آئیں اور کچھ کھا لیں عورت باہر گئی اور ان سے کہنے لگی میرے شوہر گھر پر آ گئے ہیں وہ آپ سب کو دعوت دے رہے ہیں برائے کرم اندر آئیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں انہوں نے جواب دیا کہ ہم کٹھے گھر کے اندر نہیں جاتے عورت نے اس کی وجہ پوچھی تو ایک بوڑے آدمی نے اپنے ایک دوست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کا نام دولت ہے اگر یہ تمہارے ساتھ جائے تو تمہارا گھر ہمیشہ دولت سے بر جائے گا پھر دوسرے بوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ کامیابی ہے اگر یہ آپ کے ساتھ جاتا ہے تو آپ اپنی کسی بھی کوشش میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے پھر اس نے اپنا طرف محبت کے طور پر کرایا کہ اگر میں تمہارے ساتھ چلوں تو تمہارا گھر ہمیشہ پیار سے بھر جائے گا پھر اس نے اس سے کہا کہ اندر جا کر اپنے شوہر سے بات کرے کہ وہ اپنے گھر میں ان میں سے کون بلانا چاہتے ہیں اس کا شوہر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا آئیے دولت کو مدو کرتے ہیں اسے آنے دو اور ہمارے گھر کو دولت سے بر دو اس کی بیوی نے اختلاف کیا اور کہا ہم کامیابی کی دعوت کیوں نہیں دیتے یہ ساری باتیں ان کی بہو سن رہی تھی وہ ان کے پاس آئی اور مشورہ دینے لگی کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اپنے گھر میں محبت کو دعوت دیں تب ہمارا گھر ہمیشہ محبت سے بر جائے گا اس بات پر میاں اور بیوی راضی ہو گئے عورت پھر باہر نکلی اور کہنے لگی تم میں سے محبت کون ہے برائے کرم اندر آئیں اور ہمارے مہمان بنیں محبت اٹھی اور گھر کی طرف چلنے لگی تب ہی باقی دو بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑے عورت نے پوچھا آپ نے کہا تھا کہ آپ سب اکٹھے نہیں ہو سکتے میں نے صرف محبت کو مدو کیا لیکن آپ سب اندر کیوں آ رہے ہیں بوڑو نے جواب دیا اگر تم دولت یا کامیابی کو مدو کرتی تو باقی دونوں باہر ہی رہتے لیکن تم چونکہ محبت کو دعوت دیتی ہو اس لیے وہ جہاں جاتا ہے ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں کیونکہ جہاں بھی محبت ہوگی دولت اور کامیابی اس کے پیچھے آئے گی اس کہانے سے آپ نے کیا سیکھا اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں اور مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں